ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ رئیسہ کے بیٹے علیہ سالیہ 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 سال ہیں اور عاشم کے بیٹے عبدالمتالیب ہیں اور عبدالمتالیب کے بیٹے عبداللہ ہیں اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مفتی حماد رضا صاحب نبلا نعرے تکبیر نعرے رسالت بس جوانوں اب واپسی ہونا تو مجھے خوشی ہوگی مجھے پتہ لگے گا کہ کچھ جوانوں نے دانیا رکھ لیے اور صرف میں خوش نہیں ہوں گا ہر بندہ چاہتا ہے حضور ہم سے راضی ہوں ہر بندے کی خواہش مصطفیٰ راضی ہوں اور کبھی ان کا خیال آ جائے نہ میں نہیں کہتا جلسے میں ہاتھ اٹھاؤ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا لیکن اتنا ضرور کہوں گا اگر تنہائی میں بھی خیال آ جائے نہ حضور کی سنت کا تو رحمتین ایک کی طرف کرنا اور کہنا یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کی سنت سے گداری نہیں کی جائے گی دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں ہاتھ سو بار اٹھاؤں تو کچھ نہیں ہوگا یہ اٹھائیں تو کیا بنتا ہے کچھ نہیں لیکن اگر تم نے حضور کی رضا کے لیے داڑی رکھ لی کوئی ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے گمبدِ خضرہ سے مصطفیٰ ہاتھ اٹھا کے دعائیں دینے لگ جائیں خوشی ہوگی اگر آپ کے چہروں پہ داڑیاں بلیں تسلی ہوگی اگر آپ کے اندر علم کا شوق ہو پڑھیں جھاگیں آگے پڑھیں اور خیال کریں سنیت کا ایک بڑا کمزور پہلو یہ ہے کہ ہم نمازوں سے بہت دور ہیں یہ تو سب کو شکوائے کہ مسجدیں توڑی جا رہی ہیں یہ سب کو شکایت ہے مسجدیں چھن رہی ہیں لیکن خیال کریں خیال کریں اس کی وجہ یہ ہے ہم نے سجدے کرنے چھوڑ دی سجدے کرنے چھوڑ دی تو مسجدوں کو آپ آت کریں ہر کامیہ بھی نماز کے بعد ہے یہ بات یاد رکھنا ہے فصل میں برکت نماز کے بعد کمائی میں برکت نماز کے بعد عمر میں برکت نماز کے بعد زندگی کی بھلائیاں نماز کے بعد اگر چاہتے ہو عزت میں برکت نماز کے بعد قبر میں خیر نماز کے بعد حشر میں خیر نماز کے بعد آپ مسجدوں کو آباد کرو اللہ تمہارے گھروں کو آباد فرما دے گا ہاں تو نوجوانوں نماز ضروری ہے مسجد کو اپنا اور نہ بچھونا مسجد بنالو جو جتنا زیادہ مسجد میں جائے گا اللہ کی رحمتوں کے اتنی زیادہ قریب ہو جائے گا انشاءاللہ نماز کی بھی پابندی کریں گے بولو انشاءاللہ اور ابباؤں کی ذمہ داری ہے جو آکر امام صاحب کی چادر کھہچیں اٹھے نابی دس منٹ ہوگے لیٹ اور امام کی چادر کھینچ رہا اپنے لالہ خلی ہاف اڑا کر رہا لالہ پہ فردنا تھی تمہارے نماز جسے کمبل اڑا کے آئے وہ پانچ منٹ لیٹ ہو گیا تو آسمان ہی گر گیا آپ اٹھیں سب سے پہلے اپنے بچوں کو بیدار کریں آج ہماری قوم کی عادت بن گئی ہے دس بجے سو کے اٹھنے کے بلا وجہ جاگ رہے ہیں ایک بجے تک کوئی کام نہیں موبائل میں لگے پڑھیں ہمارا اسلام کہتا جلدی سویا کرو جلدی اٹھا کرو ایک بجے تک اگر آپ موبائل چلائیں گے تو دس سے پہلے اٹھ جائیں گے اٹھیں نہیں سکتے اور اسلام کہتا کہ فجر پڑھ کے اپنے رزق کی تلاش میں نکل جاؤ اور یہ دنیا کا نظام ہے دس بجے دکان کھولو اسلام نے کہہ دیا فجر کی پڑھ اور نکل جا اللہ اللہ کرتے ہوئے جب تک یہ دکان کھولیں گے تب تک تو اپنا رزق لے کر گھر واپس آ چکا تو صویرہ اٹھا کریں بچوں کو بھی اٹھائیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کے پیارے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نوجوانوں کو بزرگوں کو بچے بچیوں کو سب کو حضور کا سچا عشق عطا فرمائے سچا پیار عطا فرمائے بس مولا کریم میری گفتگو پہ پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ استغفاللہ ربی من کل ذنب و توب علی ہم علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ